اچھا جی آفٹر دی سمال باول انوٹمی جو ٹاپک بڑا امپورٹنڈ ہے وہ ہے لیور انوٹمی کا لیور انوٹمی کی اگر ہم بات کریں تو لیور انوٹمی سب کو ہی آتی ہے سب ہی آر ون سے کرتے ہوئے آرہے ہیں چاہے وہ ایم سی پیس ہو یا آئی ایم ایم ہو کہ ہمارے پاس سب سے پہلے لیفٹ لوپ کے پارٹس ہوتے ہیں سیگمنٹ 2 & 3 اور 4A & 4B اب جو ہمارے پاس لیگامنٹ ہوتا ہے that is called as falciform ligament falciform ligament divide کرتا ہے 2 3 کو from the 4A 4B کے ساتھ اور جو ہمارے پاس وین ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے left hepatic vein جو 2 3 کو divide کرے ہوتی ہے from the 4A سے end of 4B سے ٹھیک ہے جی سب کو پتا ہونے چاہیے falciform ligament کی سٹوری سب کو by heart یاد ہونی چاہیے پھر ہمارے پاس جو portal vein ہے this one portal vein جو ہے وہ portal vein ہماری divide کر رہی ہے lever کو superior & inferior segment میں تو اگر superior کی بات کریں تو superior میں ہمارے پاس segment superior کی بات کریں تو superior میں ہمارے پاس 2 & 4 ہیں 4A ہیں and inferior میں ہمارے پاس 4B & 3 ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں right hepatic vein کی تو right hepatic vein جو ہے ہماری divide کر رہی ہوتی ہے segment 7 کو segment 8 سے اسی طرح سے 5 کو divide کر رہی ہوتی ہے 6 سے اور جب ہم بات کرتے ہیں right portal branch of the portal vein کی right branch of portal vein divide کرتی ہے superior 7-8 کو 5-6 segment سے ٹھیک ہے جی یہاں تک سب کو career ہو گیا پھر اس کے بعد middle hepatic vein ہے middle hepatic vein کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ 2-4 کو divide کرتی ہے 5-8 سے یعنی کہ basically right or left division ہو رہی ہے وہ through the middle hepatic vein کے through ہو رہی ہے ٹھیک ہے hope so انشاءاللہ آپ سب کو یاد رہے گا exam تک یہ سب چیزیں آگے چلتے ہیں پھر جو ہمارے پاس disease آتی ہے پہلی وہ most common ہے جس کا نام ہے non-alcoholic fatty liver disease یا ہیپٹک اسٹیٹوسیس most common disease ہے اس میں ہمارے پاس CT میں overall decrease attenuation ہوگی یعنی کہ decrease liver کی جو parenchyma اس کی attenuation وہ کم ہو جائے گی at least کہتے ہیں کہ 10 field unit less than that of spleen ہوگی یعنی کہ spleen ہے اس سے کم سے کم 10 unit کم آرہی ہوگی پھر ہمارے پاس اس کو جو ہم نے differentiate کرنا ہے وہ contrast انہال CT پہ کرنا ہے یا پھر MR میں کرنا ہے اسی طرح سے اگر کہتے ہیں roughly آپ کو میں نے 10 HU بتایا اگر exam میں اس طرح کی بات ہوگی 25 HU less than that spleen آرہے ہے تو پھر ہم definitely بات کریں گے کہ this is definitely fatty liver disease پھر ہم جی آرہی ٹیکنیک یا آٹ آف فیز امیجنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اچھا جی کہتے یہ ہیں کہ پھر آم پھر اس کے بعد فیٹی لیور کے بعد جو نیکس ڈیجیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے امولار ڈوسیس کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ امولار ڈیپوزیشن آتا ہے لیور کے اندر اور ہمیں ڈیکیریز اٹینیوشن ملے گی اگین لائک فیٹی لیور آن سی ٹی میجنگ نیکس ڈیجیز ہے وہ کوپر ڈیپوزیشن ڈیجیز ہے جب ڈیجیز جب ڈیجیز کی بات کریں گے اس میں دیو تو ایکیویشن آف دی کوپر ہوگا بیسل گینگلیا کورنیا اور لیور میں یہ بیسکلی آٹوسومل ریسیسیف ڈیجیز ہے لیور اس میں ہائپر اٹینیوٹنگ کرے گا مور وائٹش آئے گا ویٹ ملٹیپل نوڈیوز ٹھیک ہے یہاں پہ بات وائس ورسا ہوگئی یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ لیور is مور آف آئی ہائپر اٹینیوٹی ہو جائے گا اور اس کے بات جو ہمارے پاس نیکس ڈیجیز ہے وہ ہے ہائپٹک آئیرن آور لوڈ جو ہائپٹک آئیرن آور لوڈ ہے جی ایم آر آئی پر آل سیکوینس پر آئیرن جتنا بھی ہے جیسا ہم سب میں آئیرن ڈیپاؤزٹ ہوگا تو ہائپو انٹینس ہوگا آن آل دی سیکوینس آئیرن ہمارے پاس ہیمو کرومیٹوسی کی ٹائپ ہیمو کرومیٹوسی آئیرن آئیرن آور لوڈ کی اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر سپرین اور بون میرو پیشن کا افیکٹیڈ نہیں ہوتا پھر ہم بات کرتے ہیں ہیمو سائیڈ روس کی ہیمو سائیڈ روس میں بھی آئیرن آور لوڈ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس کیونکہ یہ سیکنڈری ہے ہیمو سائیڈ روس اور ہیمو سائیڈ روس کا مطلب یہ ہے سپلین ہیں دونوں کی دونوں ہمارے پاس ہائیپو انٹینس ہو جائیں گے تو جب ہمارے پاس لیور اور سپلین دونوں میں دی پوزیشن ہو جائے دونوں ہائیپو انٹینس ہو جائے تو ہم بات کریں ہیمو سائیڈ روس کی روائز کر رہا ہوں کہ ہیمو سائیڈ روس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپ کے انفیکشن ہیں جس ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ پرومیلنٹ پورٹر ریڈکل والا ہے گول بلیڈر وال تکنیگ ویڈ والا والا تکنیگ ویڈ ہیپوٹیتیس ٹھیک ہے وال تکنیگ گول بلیڈر پیری پورٹر ایڈیما فلیو بوز پھر ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپ کے ایپسیس ہیں جس میں ہمارے پاس ای کول آئے ہوتا ہے اور اس کے راوہ ہمارے پاس جو یہ دوسرے والے آرگنیزم ہوتے ہیں ایک ایکارنو کوکس وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں ایکارنو کوکس کے لئے جو کلاسیفکیشن یوز اور آخری جو ٹائپ ہوتی ہے اس میں جو فلوٹنگ میمبرین یا کمپلیکس سسٹ ماس ملی رہا ہوتا ہمیں اگر ہم کوکس کرنا چاہے گرمی گلاسیفکیشن کو ٹائپ ون سیمپل ہوتی ہے ٹائپ ٹو میں فلوٹ کلیکشن ہو جاتی ہے اور وچ سپریشن ٹائپ میں کمپلیکس ماس ہوتا ہے ٹائپ 4 ہیٹروجین پیٹرن ٹائپ 5 کمپلیٹ لی کیلسی فائد تو اگر ٹرم ہیوز ہو رہی ہو رہی کہ بھائی کیلسی فارو ٹائپ 5 لگانے لیٹس سی وہ کہتا کہ ہیٹروجین پیٹرن ہے چھوٹی ڈاٹر سی آرہی ٹائپ 4 وہ کہتا ہے نہیں چھوٹی بڑی آرہی ہے سی ٹائپ 3 simple simple septation ہے ٹائپ 2 no septation ٹائپ 1 آرہی 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 جس ڈیجیز جو ہمارے پار نیکسٹ ہے وہ ہے آہ سی روسیس جب ہم سی روسیس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں پورٹل وین کی ہائپر ٹینشن ہوتی ہے قوڈ قوڈ ٹو رائٹ لوب ریشو مور دن 0.65 آرہی قوڈ ٹو رائٹ لوب ریشو مور دن 0.65 آرہی ہے یہ سی 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 روسیس پھر اس کے علاوہ ایمٹی گول بیٹر فوسا سائن ملتا ہے اور جس میں ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایمٹی گول بیٹر سائن کیا ہوتا ہے کہ ہیپٹک پین کائمہ جو ہے وہ گول بیٹر کو سراؤن کر لیتا ہے بیسکلی گول بیٹر جو نا وہ ریپلیس ہو جاتا ہے بائی پیری پورٹل فیٹ تو یہ کراتا ہے ایمٹی گول بیٹر فوسا سائن پھر ہمارے پہ اس کے اندر گیمہ گینڈی باڈی آتی ہیں جو ہمیں ایس ڈو آئی سیکوینس جی آئی پر ہائپو انٹینس ملیں گی پورٹو سسٹم میں کولیٹرالز ہوتے ہیں ورائسیز ہوتے ہیں اندر سپلینو میں گہری ملتی ہے اچھلی پھر ہمارے پاس اگر ہم بات کریں ٹیومرز کی سیروسز میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہیپیٹو سیولر کارسی نوما اس پر سب سے پہلی ہمارے پاس ہوتا ہے اس خاص بات ایلفا فیٹو پورٹین لیول بڑھ جاتے پھر ہیپیٹو سیولر کارسی نوما سے پہلے جب ایلفا فیٹو پورٹین لیول نہیں بڑھے ہوتے ایک کہتے ریجنریٹنگ نوڈیول اور دوسرا کہتے نوڈیول ریجنریٹنگ نوڈیول اس نوٹ پری ملگننٹ ریجنریٹنگ نوڈیول کہا جاتا ہے کہ یہ پری ملگننٹ نہیں ہوتا لیکن ریجنریٹنگ نوڈیول ہمیشہ کنورٹ نہیں ہوں گے سی اے میں لیکن کنورٹ ہو ہو بھی سکتے پھر ہمارے پاس خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آرٹیل فیس پہ انہانس نہیں کرتے جب ہم ان کا ایم آر آئی کرتے ہیں تو یہ لو سگنل دیتے ہیں ٹی ٹو پر اور جب یہ لو سگنل دیتے ہیں تو یوزلی ہیٹرو جینرس سگنل دیتے ہیں ٹی ون پہ یا پھر ہائپر انٹینس آتے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیا میں نے ریجنریٹی نوڈیل آٹیل فیس پہ نون انہانس اور ٹی ون پہ ہائپو انٹینس مور بلیکش آفٹر جیٹ وی ہیو ڈس پلاسٹک نوڈیول ڈس پلاسٹک نوڈیول جو ہوتے ہیں اس میں آپ کا ذہن ملکل کلیر ہو جائے کہ ڈس پلاسٹک کا مطلب یہ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آٹیل فیس پر انہانس منٹ تو شو نہیں کرتا ہے لیکن یوزلی یہ ہمارے پاس واش آؤٹ شو کر سکتا ہے ٹھیک اور پر ہائپو انٹینسیٹی دیتے ہیں ہائپو انٹینس ہوتے ہیں ٹھیک پر اور اگر وہ ہائی گریڈ ڈس پلاسٹک نوڈیول ہے نیر ڈی ایس سی سی ہے تو پھر وہ ہائپر انٹینس ہوتے ہیں ٹھیک پر آجہ پھر اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہائپو انٹینس آن بور ٹی ون ٹی ٹو نوڈیول اور سی ٹی پر ہمارے پاس آپ کو میں بتا دیا ہے کہ آرٹی انہانسمنٹ شو نہیں کرتے اچھا ان کے خاص بات یہ ہوتی ہے ڈس پلاسٹک نوڈیول کی کہ یہ ہمارے پاس یوز لی آرلی آرٹی اپٹک شو نہیں بھی کر سکتے لیکن یہ واش آؤٹ شو نہیں کریں گے اگر کوئی لیجن آپ کو واش آؤٹ شو کر دے تو پھر آپ نے سوچ نا ہے اچھ سی سی کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز ویلی کریئر ہو جانی چاہیئے کہ اگر کوئی لیجن آپ کو آرٹی انہانسمنٹ شو کر رہی ہے لیکن اس کے بعد وہ آپ کو واش آؤٹ نہیں شو کر رہی تو پھر وہ ڈس پلاسٹک ناوڈیولر کرے گی تو پھر وہ ایس سی سی ہے موسیقی